لاؤ جی قوم بہت خوش ہے پاکستان میں گاڑیوں کی قیمتیں کم ہو گئی کیا کی سٹونک ہے 63 لاکھ سے اقدام 47 لاکھ پہ آگئی ہے روٹی کے لالے پڑھ گئے بھائی گندم اتنی اوپر چلے گئی کہ گاڑی خرید ہی نہیں سکتے تھے وہ تھوڑا سے پیسے دے جی آپ بائیس 30 لاکھ ربے ہیں میرا گل وہ مانگ رہے ہیں اکتوبر میں اب اس کے دلیوری دیں گے اور اس وقت جو قیمت ہوگی وہ لاکھ ہوگی میں حران ہوں میرے بیٹے نے ابھی ایک مرسائیکل لیے لوگ کی 150 جکسر میں حران ہوں اس میں ای 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 ف ای لگا ہوا ہے لونک لگا دیئے کچھ دنوں کے لیے نکال دیں گے پیسے آپ سے مرتبا رب بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیہ وآلہ وسلم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم لو جی قوم بہت خوش ہے کیوں یہ وجہ بات ہے سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ پاکستان میں گاڑیوں کی قیمتیں کم ہوگی ہیں ظاہر ہے یہ قوم کا بہت بڑا مسئلہ تھا دو گاڑیوں کی جو مطلب ایسے سمجھے جس کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے وہ دو گاڑی ہیں ان دو گاڑیوں کی قیمتیں کم ہوگی ان میں سے ایک گاڑی تو ایسی ہے جو عوام لے رہی تھی استعمال میں تھی اور ایک گاڑی تقریباً ایسے سمجھنے کے ڈٹھ تھی وہ گاڑی جو ہے وہ نئی ہو رہی تھی سیل پاکستان میں میرا مراد جو ہے وہ کیا کی سٹونک ہے جو کہ دیکھنے میں چلنے میں کافی خوبصورت لگتی جو میں نے ڈرائیو نہیں کی لیکن میں نے لوگ جب میرے پاس سے گزرتے ہیں تو میں دیکھتا ہوں تو اچھی گاڑی ہے خوبصورت گاڑی ہے کافی ساری اس میں جو سہولیات ہیں جدید گاڑی ہے لیکن پتہ نہیں قوم پاکستان کی جو ہے وہ ادھر توجہ کیوں نہیں دے رہی تھی تو ظاہر ہے پھر کمپنی کے پاس جب اتنا سارا میٹیریل ہو اور جن کا اپنا جو ہے وہ اربو روپے کا کاروبار ہو تو وہ بس بندے پریشان تو ہوتے ہیں وہ کھون سے گریب آدمی ہیں جن کو صرف روٹی کا مسئلہ ہے بھائی تو ظاہر ہے ہمیں تو روٹی کا بھی مسئلہ ہوتا ہے تو انہیں تو یہ نہیں ہے انہیں تو پیار بہت سارے مسائل ہیں تو باسٹھ تریسٹھ لاکھ سے اگدام وہ سنتالیس لاکھ پہ آگئی ہے کیا سٹونک جگہ اب یہاں پہ جو پہلے جو گاڑیاں تھی وہ ایسے سملے کہ ٹیوٹا کی یارس تھی ایک بارہ سو سیسی اسی طرح ہونڈا والوں کی تھی سٹی جو اسی رینج میں تھی کہیں نہ کہیں کوئی لاکھ دو لاکھ رویہ کا اوپر نیچے تھا تو ہونڈا کی سٹی تھی بارہ سو سیسی اسی طرح کا سزوکی کا بھی ایک جو نیچے والی ویرینٹ تھے وہ یہاں پہ تھے تک یہ بنی ہوئی پنتالیچہ علی میں لیکن حیران کون بات یہ ہے کہ نیچے سے بھی جو مطلب ایسے چھوٹ چھوٹی گاڑیاں ہیں وہ اور جن کے پاس سے بڑی گاڑی گزر جائے تو وہ مطلب ان کی در باغنا شروع کر دیتی ہیں اتنی مطلب ہے میرا مراج جو ہے وہ ماری جو آلٹو ہے اسی طرح سے دوسری ان کی گاڑی جو ہے وہ کلٹس ہیں اس طرح کی گاڑیاں جو ہیں وہ ساتھ ساتھ وہ بھی تھی لیکن ان کی کوئی قیمت پر کمی نہیں ہوئی تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے جو میں یہاں پہ جو آپ لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو قوم اتنی خوش ہے انہوں نے دو دن کے اندر اندر ہی اس کی جو ہے وہ بوکنگ بند کرتی مزہ تو یہ تھا نا کہ وہ کہتے لیں جی ہم نے پاکستان میں گاڑی کی قیمت کم کر دی ہے اب ہماری گاڑی کی جو قیمت ہوگی وہ سنتالیس لاکھ روپے ہوگی اور مزے کی بات یہ ہے کہ اگر سنتالیس لاکھ ہوتی قیمت اس کی تو سنتالیس لاکھ کے ساتھ ساتھ جو ہے پھر دوسری گاڑیوں کی قیمتیں بھی کم ہوتی تھی یہ سارے مافیاز ہیں یہ سارے ہم تو کہتے ہیں جی غیر مسلم ایسے کرتے سوت پر کام کرتے یہ ان سے بھی بڑے بنیئے ہیں یہ لوگ جو ہیں یہ اپنی قوم کو اور اپنی قوم سے مراد میری پاکستان ہے جس کو اپنی قوم سمجھتے نہیں ہے وہ تو کاروبار کرنے کے لیے انڈیا کامپنی والے ہیں یہ سارے جو پاکستان میں اپنا کاروبار کرنے آئے ہیں اور ڈبا نماغ گاڑیاں جن میں کسی قسم کی صورت نہیں ہوتی وہ گاڑیاں جو ہے عام سی گاڑیاں مثال کے طور پر چھوٹی گاڑی جو ہے ہماری آلٹو گاڑی جو ہے وہ ہی تقریبا تیس کے پلاس مائنس میں پہنچی ہوئی ہے ستائیس ٹھائیس لاکھ میں پہنچی ہوئی ہے اسی طریقے سے جو ہے اس سے بڑی کلٹس چلے جائیں وہ ہے اس کے بعد یہ سفٹ آتی تھی وہ یہ چالیس پنتالیس لاکھ پر لگوا گاڑیاں گئی کھڑی ہیں پاکستانی قوم کو کیا سمجھتے ہیں لوگ مزے کی بات یہ ہے کہ اب تھوڑا سا قوم نے لینی بند کرتی پاکستان نے لینی بند کرتی اتجاج میں لینی بند نہیں کی روٹی کے لالے پڑھ گئے بھائی گندم اتنی اوپر چلے گئی کہ گاڑی خرید نہیں سکتے تھے نتیجہ یہ نکلا کہ جناب قوم نے گاڑیاں خرید نہیں بند کر دی اب جب گاڑیاں خرید نہیں بند کر دی ہیں تو پھر اب جن کے پاس یہ سٹاک پڑا ہوا تو وہ کہاں تاک لے کے بیٹھا رکھتا دوسری ایک بات یہ بھی تھی بھائی کہ کیا والوں کے یہ شہروم تھے وہاں پہ علو بول رہے تھے وہاں پہ چڑیوں نے گھانسلے بنانے شروع کر دیئے تھے لوگ جو ہے وہ جاتے نہیں تھے تو چڑیاں جو ہے وہ انہوں نے ادھر کر لیا تھا روک مفتل کسی کے پرندے جو ہے انہوں نے وہ شہروموں پہ اور اسی طریقے سے باقی گاڑیاں والے بھی بیسی ہے ایسے نہیں ہے کہ یہ صرف کیا والے تھے باقیوں کے بھی ایسے کوئی نہیں ہوتا کوئی اکھا دکھا کوئی بندہ چلا جائے تو بڑے خوش ہوتے ہیں اور جناب کبھی آپ فون کر کے ان سے انفرمیشن لے لیتے تھے تو وہ ایسے ہو جاتے تھے کہ آپ پر پچک رانے پر تول جاتے تھے کہتے بھائی آپ نے ہم سے پوچھا ہے گاڑی کیوں نہیں ٹیوٹا والے جو ہے جنگ کا سب سے زیادہ نقرہ پاکسان میں ٹوٹا ہنڈا اور صدوکی کو ہوتا تھا ٹیوٹا کا مجھے ذاتی ایکسپیرینس ہے ان کی گاڑی ایلٹس گاڑی جو سپیشل ڈیسن ایور پونٹ سکس سپیشل ڈیشن جو ہے وہ پوری پیمنٹ دے کے پندرہ دن کے بعد میں جاتی ہے آپ اپنے اس کو کسٹمائز کر سکتے ہیں گاڑی کی اور آپ ایک بار فون کر کے دیکھیں آپ کو بار بار فون ہے کہ کیا بنا یہ جو تھی یہ پاکستانی قوم کو لوٹ رہے تھے یہ ماپیز ہیں ہر گاڑی میں سے جتنے کی گاڑی ہے اس میں سے آدھا منافع کمارے ہیں یہ مثال کے طور پر چالیس لاکھ کی گاڑی ہے تو دس لاکھ روی منافع ہے اس میں اب آ سر ری چالیس لاکھ کی گاڑی ہے تو بیس لاکھ منافع ہے اس میں اب دیکھیں جو پندرہ لاکھ باسٹھلاک7 777 پہ اور پھر 2 بیجتا سے پیسے دے تو آپ کو لگا دیا نا انہوں نے نشے پر لگا دیا قوم کو سار ایک اور قوم در کو بھاگ کھڑی ہوئی کہ آپ لے لیں جی پتہ نہیں اس کے اندر کیا چیز نکل آئے گی وہ بھی گاڑی ہے اور اگلی بات دوسری قوم جو ہے جن کے پاس تھوڑے سے پیسے پڑے ہوئے تھے انہوں نے بھگیں کرائی ہیں دو دو چارٹر گاڑی ہیں اور اب جو ہے وہ پانچ پانچ ساتھ ساتھ لاکھ رپیہ جو ہے اس پر اون مانگ کے وہ بکنگ جو ہے وہ ان کے ساتھ انٹرچینج ہو رہی ہے چینج ہو رہا ہے ہم سے لے لیں جی آپ پانچ لاکھ رپیہ ہوں دیں تو یہ قوم جو ہے وہ سارے ٹھک ماہیز کے ہیں تو خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ ایک آرزی جو ہے وہ نیچے آئی تھی یہ قیمت جو ہے حالانکہ میں آپ بھی کہتا ہوں جو گاڑی آپ کی ستر لاکھ رپیہ کی گاڑی ہے میکسیم اس کی قیمت جو ہے وہ پینتیس لاکھ ہونی چاہیے تیس لاکھ ہونی چاہیے زیادہ 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 ستر لاکھ والی قیمت جو ہے وہ پینتیسا ہمارے یار یہ انڈیا کا بارڈر ہے آپ کراس کریں انڈیا کا بارڈر کتنا کہ وہاں کا بارڈر سے آگئی تو وہ کیسے پتر جو ان کی کیسے گاڑی ہے جنی کام ہے کیا مطلب وہاں پہ جو ہے وہ کسی اور طریقے سے بنتی ہیں کسی اور چیز ہم سے قوالیٹی میں گاڑیا بہتر ہوتی ہیں بلکل میں حقیقت بتا رہا ہوں قوالیٹی میں ان کے جو فیچرز ہوتے ہیں وہ ہم سے بہتر ہوتے ہیں ان کی قوالیٹی بہت اچھی ہوتی ہے ان کی ڈرائی بہت اچھی ہوتی ہے ان کی مورسیکلیں لے لے لیدر مورسیکل ہے جو بارہ لاکھ رکھے گیا بہتر مورسیکل جو تین لاکھ رکھے گئے دو لاکھ رکھے گئے اور ہمیں ڈالر سے بانتا ہو جی ڈالر کی قیمت باتی ہے بھائی ادھر ڈالر نہیں ہے ڈالر نہیں ہے ڈالر اور ڈالر کا اگر ہے تو فغانستان میں ڈالر نہیں ہے وہاں پہ وہ ہمارے تین چار رویے کے بنابار ہوا کرنا ڈالر جو ہے ان کا بھی جو ہے مطوران ہو گیا ہو کوئی ڈالر ڈالر نہیں ہے بھائی کیونکہ گورنمنٹ نام کی کوئی قیمت نہیں ہے گورنمنٹ نام کی کوئی حکومت نہیں ہے پاکستان میں جس کا جو دا لگتا وہ ٹھگنے پر لگا ہوا ہے باہر سے آپ کو ظاہر ہے باہر سے آپ لانے سکتے ہیں اگر آپ نے لانا تو اس کے لیے وہ ہی کھڑے ہیں لوگ باہر سے اندر لانے کے لیے ملک کی سردوں سے اندر کوئی چیز لے کے آنی ہے تو وہ ہی لوگ کھڑے ہوئے ہیں جن کے یہ سارے مفادات آتا تو آپ کو کیسے لانے دیں گے لانے نہیں دیں گے اپنی مرضی سے ہر چیز دیں گے آپ جیسے یہ پرائیوٹ سکول ہی ہوتے پرائیوٹ سکولوں کا بھی یہی ہے نا وہ کہتے ہیں بچہ داخل کروا جائے پھر سے ہماری مرضی ہے کتابیں آپ یہاں سے لیں گے یونی فارم آپ یہاں سے دھود پینے تو بچے یہاں سے لیں گے اس نے جودے لینے ہے تو یہاں سے لے گئے پینسل تراش لینا تو یہاں سے لے گئی پینسل کاپی ہر چیز ہم دیں گے اور ہماری مرضی ہوگی کیمز بیماری ہوگی تو پاکستان میں بھی ایسے ہی ہو رہا ہے بھائی یہ منوپلی ہے ان کی اور یہ کوئی گاڑی ہمارے کوئی مطلب انہوں نے نہیں ہمیں مفاد دینا کبھی بھی اپنے پیسے پر لگے ہوئے ہیں مجھے سب سے بڑی حرامگی یار یہ ہوتی ہے کہ آپ سعودیہ میں جلے جائیں آپ کو اتنے ٹرالے ٹرکس انڈیا کے ملیں گے آپ کو ٹا ٹا کے گرلا کے جائے آپ کریں سیاہ اکثر مارے دوستوں سے بات ہوتی کبھی پاکستان کی بھی گاڑی دیکھی آپ نے میڈن پاکستان کار یا کس موٹسائیکل کو لکھا ہوا ہو اور باہر والے کسی کام کے ملک میں ہو جہاں پہ کمپیٹیشن مجھے دھائیں کبھی کوئی ہے کسی کے پاس تو مجھے بتایا بھائی ایسے مطلب جو ہے نا وہ کمنٹ کرنے کے خوشی میں مجھے مت کرنا کہ جو میں نے بات جس درد سے یا جس قرب سے گزر کے یہ میں نے بات کی ہے تو اس بات کو اس بات کا وضع رکھتے ہوئے مجھے بتانا کہ پاکستان سے گاڑیاں باہر کیوں نہیں ایکسپورٹ ہو آپ دیکھیں نا یہ سٹونک تھی نا تو یار یہ اتنی جو سستی کرنے والی تھی تو یہ گاڑی باہر افغانستان میں بھیج دیتے سعودیہ میں بھیج دیتے میڈن پاکستان بنا کے اس کو بہر والے دوسرے کسی میں بھیج دیتے انڈیا میں بھیج دیتے کہیں بھیج دے نا میرے لیے ملک کا بھی جو ہے وہ ظلیم آبادلات تھا تو کیونکہ ہمیں انہوں نے یہ چیزیں دین ہی نہیں ہے انس کی کوالٹی نہیں ہے کہ وہ گاڑی جو ہے وہ باہر کسی مقابلے میں آ سکے میں حران ہوں میرے بیٹے نے ابھی ایک مرسائیکل لی ون فیفٹی سزوک کی ون فیفٹی جکسر میں حران ہوں اس میں ای 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 فی لگا ہوا ہے یقین کریں اب میں حران ہوں یعنی میرے پاس جہاں پہ جو تقیبر پانچ لاکھ کا ہنڈا سی بی ون فیفٹی ہے اس پہ کاربیٹر لگا ہوا کاربیٹر بھی وہ لگا ہوا جو انہوں نے دو لاکھ والی گاڑی میں لگایا ہوا وہ ون فی ون ٹو فائی میں جو لگا ہوا کاربیٹر اس کے طرح گندہ تھا اور وہ آٹھ مہینے مارے پاس رہی اس کو جانگنگلے لگیا تھا جبکہ میرے بیٹے کے پاس میرے بیس مارڈل ہے اور ابھی تک اس کو کچھ نہیں ہوئی اتنی یہ بھنگ پی کے پڑے ہوئے ہیں انہوں نے یہ خوش نہ ہو بس ان کے شوروں پہ آتا جاتا کوئی نہیں تھا انہوں نے بس لونک لگا دیا کچھ دنوں کے لئے نکال لیں گے پیسے آپ سے بلکل نکال لیں گے خوش ہونے کے ضرورت نہیں ہے جناب تو خوش نہیں ہے جناب اس لئے یہ عارضی خوشی ہے قوم کے لئے تو چلے مان لیتے ہیں کہ یہ عارضی خوشی ہے مربانی جناب آپ لوگوں کی اسلام مربانی جناب آپ لوگوں کی